بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام سولبہ بن عبد الرحمن تھا یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لئے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت خسل کر رہی تھی اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریہ وحی اطلاع ہو جائے لہذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاصر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا جب اسے غائب ہوئے چالیس روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان سولبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زوافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اسے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں سولبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ان حضرات نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے چرواہے نے کہا وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمدار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے کہ کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے موخر نہ رکھتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمدار ہوا اور وہی الفاظ دورائے کہ کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھبٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یاد کیا پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ سولبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو مجھے اس وقت بارگاہ اغدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا سولبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنے تو بہوش ہو کر گر پڑا سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے سولبہ کے بارے میں پوچھا تو عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہا سولبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا عرص کیا میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسے تسلی دے اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا جس کے بعد یہ نوجوان آٹھ روز تک بیمار پڑا رہا اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ کے حساسے گناہ نے سولبہ کو بیمار کر ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ابھی سولبہ کی ایادت کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا پھر فرمایا اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کا گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیا سے کاٹ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو کہو سولبہ نے کہا میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا اگر یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو اللہ اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا وجہ یہ تھی کہ سولبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں